اسلام علیکم کیسے ہیں امید کتیو ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں کو ریسی پی آپ لوگوں کے ساتھ سیئر نہیں کر رہی ہوں آج ایک چھوٹا سا vlok سیئر کر رہی ہوں کیونکہ آج ہے جمعہ کا دین اور جمعہ کے دین کے پورے دن ہم آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کریں گے کیسا ہمارا دن گجرا اور کیسا ہمارا دن رہا آج کا تو آج ہم لوگوں نے صبح میں اٹھے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ساری صفائی گھر کے ہوتی ہے کپڑے واش ہوتے ہیں اور خود نہا دھوا کر کے ہم لوگ فریش ہوتے ہیں تو آج کا دین ہے ہمارا جمعہ کا دین تو ہم یہاں پہ بنا کر کے تیار کی ہوئے ہیں بٹر چکن اور جمعہ کی دین تو خوب اچھا سکھانا نہیں بنانا چاہیے پر ہم لوگ بنا لیتے ہیں کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے بنانا اور یہاں پہ ہمارا سارا گھر وغیرہ صفائی ہو گئی ہے دم کلین ہو گیا ہے گھر وغیرہ ساپ سترہم کر لیے ہیں تو ہم آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا کلیپ شیئر کر رہے ہیں اور ابھی ہو گیا ہے دوپہر کا وقت تو ہم پہلے کھانا بنا کر کے رکھ چکے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چلیے کچن میں چلتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا کچن بھی ساپ سترہ ہو گیا ہے سارا کھانا وغیرہ بن چکا ہے تو یہاں پر ہم بنائے ہوئے ہیں بیٹر چکن جو آپ لوگ کو ہم دکھلا چکے ہیں اور ساتھ ہی ہم بنائے ہیں تھوڑے سے بلاو یہ ساتھ ہی پلاو ہے جیرہ رائز جسے بولتے ہیں اور سیرٹ بھی ہم کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے ہم بنانے والے ہیں بٹر نان جس کے لئے آٹے بھی گون کر کے ہم رکھے ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے ریشٹ ہوں گے تو بہت ہی اچھا سا اس کا روٹی بن کر کے تیار ہوگا آپ اس کے چاہے تو پوری بھی بنا سکتے ہیں اس آٹے میں ہم نے ڈالا ہے نمک چینی اور بیکنگ پودر ڈالے ہیں جسے بہت ہی اچھا سا یہ فلاپی بن کر کے تیار ہوگا تھوڑے سے دہی اور ریفینڈ ویل دے کر کے گون کے رکھ چکے ہیں آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے آپ اسے رکھ کر کے بنا سکتے ہیں تو چلیے دوپہر کا سمیہ ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں نماز تو خیر کسی بھی حال میں ماف نہیں ہے کوئی ٹائم کی نماز قضاء نہیں کرنے چاہیے پانچوں وقت کے اول وقت میں نماز ادا کرنی ہے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے اور نماز کے بعد ہم تسبیحات بھی پڑھ لی ہیں جمعہ کے نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے ایک سو مطوہ الباقی پڑھی جاتی ہے اور ایک سو مطوہ یا غفارو یک فیلڈی جنوبی پڑھی جاتی ہے اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور جمعہ کے دن جو پڑھنی ہے اس سورے کہہ پڑھنی ہے آپ چاہے تو جمعہ کے سام میں سورے کہہ پڑھ لیجئے یا صبح نماز کے بعد پڑھ لیجئے یا جوہر کے نماز کے بعد پڑھنا جروری ہے بہت ہی اس کی فضیلت ہے آپ اس کی فضیلت جب جانیں گے تو آپ اسے جرور سے جرور پڑھیں گے اور پانچے وقت نماز کے بعد فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہی ہے ہم لوگ تو گھر بیٹے کچھ کر نہیں سکتے پر ان لوگوں کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں ہماری رب بلیجت بہت بڑے مہربان ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں سب سے ہی انصاف کرنے والے ہیں تو چلیے یہ سب باتی تو ہو گئی ہے اب ہم آ گئے ہیں کچھن میں کیونکہ کھانے کا سمیہ ہو چکا ہے کھانا وغیرہ تو سب بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ اب ہم روٹیاں بنانی لگے ہیں کسی بھی چیچ کی ہم ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ سیار نہیں کیے ہیں انشاءاللہ جرور سیار کریں گے بٹر چکن کی بھی اور بٹر نان کی بھی تو یہاں پہ بٹر نان بنانے لگے ہیں لوئی کر لیے ہیں بڑے بڑے اس کے بعد ہم اس کی روٹی بے لیں گے تھوڑے سے اوئل یا گھی لگا کر اسے بے لیجئے گا بہت ہی پرفیکٹ بٹر نان بن کر تیار ہوں گے اسی ڈو سے آپ پوڑی بھی بنا سکتے ہیں جو سادھی وغیرہ میں کھائی جاتی ہے وہی پوڑی بلکل بن کر کے یہ تیار ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ پوڑا ڈالا ہے دہی اور ریفینڈ اوئل ڈالے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا فلاپی پوڑی یا فلاپی روٹی بھی بن کر کے تیار ہوگی بہت ہی ٹیشٹی بنتی ہے تو توا جسے ہی گرم ہوں گے ہم اس میں بیلے وے روٹی کو ڈال دیں گے اور ایک طرف سے جب یہ سکے گا تو ہم اسے پلٹ لیں گے اس کے بعد اس میں بٹر گھی تیل کچھ بھی نہیں لگائیں گے ڈائریکلی اسے ہم ایسی سکیں گے کیونکہ بعد میں ہم اس میں بٹر لگانے والے ہیں پہلے ہم بٹر نہیں لگائیں گے بہت ہی ٹیشٹی ہمارا فلاپی روٹی یا نان بولیے بہت ہی ٹیشٹی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور یہ ہو گیا ہے تو کھانے کا سمیں ہو گئے ہیں سبھی نماز پڑھ کے آ چکے ہیں تو یہاں فٹا فٹ ہم روٹیاں بنانے لگے ہیں تو یہاں پہ دوسری روٹی بھی ہم بیل کر کے ڈال دیئے ہیں اور جمعہ کا دین جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے ہم ریسپے آپ لوگ کے ساتھ سیئر نہیں کیے کیکہ اتنی سارے کام ہو جاتے ہیں جلدی جلدی کھانا بنانا بھی ہو جاتا ہے صفائی وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہت ہی بیزی وقت ہوتا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپے انشاءاللہ جرور سیئر کریں گے روٹی سے جانے کے بعد ہم اس میں ڈال دیئے ہیں بٹر لگا دیئے ہیں اوپر سے اور یہاں پہ ہماری دوسری روٹی تیسری روٹی بھی بنتی جا رہی ہے اور گرم گرم بٹر نان کے ساتھ بٹر چکن آپ کھائیے یا پھر کسی بھی گریبی کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے اور یہاں پہ ہم اپنے خانے سرب کر چکے ہیں تو یہ بٹر چکن اور بٹر روٹی کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے تو آج کے کھانے میں ہم روٹی چاول دونوں بنائے ہیں کیونکہ کسی کو روٹی کھانا ہوتا ہے کسی کو چاول کھانا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے دونوں چیزیں ہم بنا لیں کیونکہ مجھے سرف کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور یہی کھانا ہمارا رات کو بھی ہو جائے گا اور سام کو بہت ہی اچھا لگتا ہے جمعہ کے دن فرش ٹیم میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور سکنڈ ٹیم میں بلکل آرام تو یہاں پہ ہمارا روٹی چکن سرف ہو گیا ہے اور اب ہم رائس والی پلیٹ بھی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے جیرہ رائس لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک روٹی لیں گے اور اس کے بعد چکن کی گریوی لیں گے اور سیلٹ لیں گے تو ہمارا بہت ہی یم می کھانا آج کے بن کر کے تیار ہے اور جبا کے دن ہم لوگوں نے بہت ہی انجوائی کیا اور آج کا موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا کیونکہ ہر روز تو ہلکا دھوپ نکلتا ہے موسم تھوڑے سے تھنڈ ہو گئی ہے پھر آج کا موسم تھوڑا سا سوہانا ہے بہت ہی بادل والا موسم کیا ہوا تھا تو بہت ہی پیارا موسم لگ رہا تھا یہ لیجی بات و بات میں ہمارا کھانا بھی سر ہو گیا اور اب ہم لوگ چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے آپ لوگ بھی کھا لیجی انجوائی کیجی اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ تھوڑے سے سو جائیں گے اس وقت تھوڑے سے سو جانے کے بعد بہت ہی اچھا سا لگتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر رہے ہیں باہر کا موسم ہم اپنے بالکنی میں آ گئے ہیں بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے تھوڑی تھوڑی بارس بھی ہو رہی ہے اور ایک دم بادل کیا ہویا ہے تو آج موسم تھوڑا سا اور تھنڈا ہو گیا ہے اور ہم لوگ بالکنی میں تھوڑا سی انجوائی کریں گے اس کی بھی بہت ہی فضلت ہے تو آج کا بلوک کو انجوائی کیجئے اللہ حافظ